بسم اللہ الرحمن الرحیم حضب معمول ہم اپنے پروگرام کا آگاز عربی زبان کی تدریس سے کر رہے ہیں آج میں خلاصے کو اسکپ کر دیتا ہوں اور جو چیز نہیں پڑنی ہے وہاں سے ہم آگاز کرتے ہیں اور یہ اسماع الاشارہ ہیں یہ جو پریزنٹیشن آپ کے سامنے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انگریزی زبان کی کچھ مثالیں میں نے لکھی ہوئی ہیں this is a boy اور ایک اگلا جملہ ہے کہ this boy is happy تو انگریزی زبان میں آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ this اور that کے جو الفاظ ہیں وہ اشارہ کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور ہر زبان میں یہ اصول ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں اور اشارہ کر کے اس چیز کی ہم تخصیص کر دیتے ہیں تو عربی زبان میں بھی یہی اصول ہے اور اس مقصد کے لیے ہم اسماع اشارہ جو ہے ان کا استعمال کرتے ہیں اور ان کے مطالعے کی یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم نے جو معرفہ اسم پڑے ہیں ابھی تک ہم نے ایک اسم معرفہ جو پڑا ہے وہ اسم علم ہیں جس میں ہم کسی شخصیت جگہ یا چیز کا نام بیان کرتے ہیں ہم نے اسم زمیر پڑی ہے تو یہ بھی جہاں یعنی جتنے بھی اسم اشارہ ہوتا ہے جتنے بھی ہوتے ہیں یہ وہ سب کے سب اصل میں معرفہ ہی کی قسموں میں سے ایک قسم ہوتے ہیں تو پہلے اس کو ذرا سمجھ لیجئے اس بات کو کہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ جو انگریزی میں جملہ لکھا ہوا ہے This is a boy اس کو اگر آپ عربی میں ترجمہ کریں سادہ ترین عربی میں تو لکھا ہوا ہوگا حازہ ولدن یعنی یہ ایک لڑکا ہے اس میں سرخ رنگ سے جو حازہ کے الفاظ ہیں یہ اس میں اشارہ کہلاتا ہے اور یہ جو پورا جملہ بن رہا ہے اس کے اندر ولدن خبر ہے جو کہ یہاں پر خبر واقع ہوا ہے اس کے ساتھ جملہ ختم ہو رہا ہے میں نے اس کی جو تحلیل کر کے آپ کو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس جملے میں حازہ اس میں اشارہ ہے اور جو مشار علے ہے وہ مقدر ہے مشار علے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے تو جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار علے کہا جاتا ہے یہاں پر مشار علے مقدر ہے مقدر کا مطلب یہ ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے اور کیا چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ شخصیت یا یہ شخص جس کے بارے میں میں بتانا چاہ رہا ہوں جس شخصیت کے بارے میں میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں وہ ولد ہے تو یہ گویا کہ انڈسٹوڈ ہے اور نیچے اس کو ہم نے بالکل کھول دیا جو اگلی مثال ہے کہ اس میں جملی کی تھوڑی سے ساخت بدلی ہے اور اس دفعہ حازہ کے آگے ہم کہہ رہے ہیں کہ حازل ولدو مسرورن اس میں آپ دیکھئے کہ اس میں اشارہ ہے وہ حازہ ہے مشار علیہ جو ہے وہ الولد ہے یہ لڑکا یہ لڑکا کیا ہے خوش ہے تو زبان میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں شروع میں ہی کہ کوئی بھی جملہ جو ہوتا ہے اس میں ایک مبتدہ ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتا ہے تو جس طریقے سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ صفت اور موصوف اور مضاف اور مضاف علیہ یہ تراکیب جو ہیں مبتدہ بناتی ہیں اسی طریقے سے اشارہ اور مشار علیہ یہ دونوں بھی آپ اس میں ملکر اصل میں مبتدہ کو بناتے ہیں اور طریقوں سے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن جتنا ہم نے پڑھ لکھا ہے اس میں آپ یہ سمجھ لیے کہ یہاں پر یہ دونوں ملکر مبتدہ کو بنا رہا ہے اور نیچے پھر چارٹ میں اس کی پوری تحلیل کر دی گئی ہے کہ حازہ اس میں اشارہ ہے اشخص جو کہ پہلی مثال کے اندر انڈرسٹوڈ ہے یا مقدر ہے وہ مشار علیہ ہے اور ولدن جو ہے وہ خبر ہے اور جو دوسرا جملہ ہے اس کے اندر حازہ ایک دفعہ پھر اس میں اشارہ ہے اور پھر مشار علیہ یعنی کہ الولد وہ بیان کر دیا گیا ہے وہ مقدر نہیں ہے بلکہ بیان کیا گیا ہے اسے اور اس کے بعد اس کی خبر ہے کہ وہ کیا ہے وہ مسرور ہے اب ہم اگلی سلائٹ پر بڑھیں گے اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آگے جو ہے وہ اس میں اشارہ کیا کیا ہے یہ دوسرے سلائٹ آپ کے سامنے ہیں اس میں تفصیل آپ کے سامنے موجود ہے کہ یہ جو اسمائے اشارہ ہیں قریب اور بیت کے وہ کون کون سے ہوتے ہیں قریب کی پہلے جو مثالیں ہیں آپ کے سامنے ہیں اس میں چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مذکر ہیں مونس ہے اور مذکر میں جب ہم واحد اس میں اشارہ کو بیان کر رہے ہیں تو اس کے لیے حازہ کا لفظ ہے اور جب ہم تسنیہ کے لیے اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو حالت رفعی کے اندر حازان کے الفاظ ہیں اور حالت جری و نصبی کے اندر حازین کہتے ہیں تو حازانی حازینی یہ تسنیہ ہے حالت رفعی کے اندر حازانی ہے اور حالت رفعی و نصبی کے اندر حازینی ہے اور جمع کے اندر ہا اولائی ہے یہ حاضہ اور ہا اولائی تو قرآن مجید میں بہت استعمال ہوتے ہیں مونس میں اگر قریب کا اشارہ ہے تو حاضی ہی لفظ ہوگا واحد کے لیے تصنیہ کے لیے ہاتانی ہوگا اور یہ حالت رفعی کے اندر ہاتانی ہوگا حالت جردی و نصبی کے اندر ہاتین ہوگا اور جمع کے اندر ہا اولائی ہوگا یہ قریب کیس میں اشارہ تھے یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہیں اس میں آپ دیکھئے کہ قریب اور بعید کے اسماع اشارہ بیان ہو رہے ہیں آپ اگر انگریزی میں پہ ریکال کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ this جب ہم بولتے ہیں تو وہ قریب کے لیے ہوتا ہے اور that جو ہوتا ہے وہ دور کے لیے ہوتا ہے اسی طریقے سے this کی جمع ہوتی ہے these اور that کی جمع ہوتی ہے those تو this اور these قریب کے لیے ہوتے ہیں اور that اور those دور کے لیے ہوتے ہیں ٹھیک یہی اصول انگریزی زبان میں بھی ہے صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پر تسنیہ بھی پایا جاتا ہے تو یہ سمجھئے کہ جو مذکر ہوگا واحد قریب کا اس کو ہم بیان کریں گے حاضہ سے اگر یہ مونس ہے تو اسے ہم حاضی ہی کہیں گے تسنیہ پہ اگر آپ آجائیے تو حالت رفعی کے اندر مذکر کے لیے حاضانی کے الفاظ ہوں گے اور حالت جردی و نصبی کے اندر حاضینی کے الفاظ ہوں گے یہ اگر مونس ہوگا تسنیہ تو پھر حاتانی کے الفاظ ہوں گے حالت رفعی کے اندر اور اگر حالت جردی و نصبی ہے تو پھر حاتانی کے الفاظ ہوں گے اچھا جمع میں آپ آجائیے تو مذکر ہو یا مونس ہو تو ایک ہی لفظ ہوگا اور وہ ہوگا حاؤلائی تو یہ ہو گئے وہ اسماء اشارہ جو قریب کے تھے اگر اسماء اشارہ دور کے ہیں بائید کے ہیں تو پھر اس کے لیے واحد کی شکل میں زالکا یا زاکا دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ حدیث میں ہے زاکا سریح العیمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیان کیا گیا کہ میرے دل میں تو ایسے وسوسیں آتے ہیں کہ جن کو زبان پیلانے سے جلنا بہتر سمجھتا ہوں تو حضور نے کہا زاکا سریح العیمان یہ تو سراسر عیمان ہے اسی طریقے سے زالکا بھی قرآن مجید میں بقصرت استعمال ہوتا ہے الفلام میم زالکل کتاب تو بقصرت یہ چیزیں قرآن مجید میں آئی ہیں مونس اگر ہوتا ہے اس میں اشارہ واحد کے لیے تو پھر تلکا ہوگا یا تاکا اور اگر تسنیہ ہوگا تو حالت رفعی کے اندر زانی کا اور حالت جری و نصبی میں زینی کا اور اگر ہم آ جائیں مونس کے تسنیہ کے اوپر تو پھر تانی کا حالت رفعی کے اندر اور تینی کا حالت جری و نصبی میں اور جمع کی شکل میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اولائی کا اولائی کا اللہ خدا من ربیہم و اولائی کا ہم المفلحون قرآن مجید میں یہ بہت استعمال ہوئے ہیں اور تلکا بھی استعمال ہوتا ہے ہازی ہی اور تلکا نسبتاً کم استعمال ہوتا ہے ورنہ ہازہ زالی کا اور خاص طور پر ہاولائی اور اولائی کا یہ بکثرت استعمال ہوتے ہیں اور جب بھی استعمال ہوتے ہیں تو آپ ان کا اصول سمجھ گئے ہیں کہ کسی چیز کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں یہ جملے میں بطور مبتدہ آتے ہیں اگر تنہا اس میں اشارہ ہے مبتدہ کے اندر یہ چیز مقدر مان لے جاتی ہے کہ جو مشار علی ہے یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ انڈسٹوڈ ہے اور بہت سی حالتوں کے اندر جو مشار علی ہے اس کو بیان بھی کر دیا جاتا ہے اور اس میں اشارہ اور مشار علی آپس میں ملنے کے بعد یہ مبتدہ کو جنم دیتے ہیں تو یہ عربی زبان کا ہم نے آج کا درس پڑا ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین